موسیقی اسلام علیکم خواتین اوزرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں آپ کا میزبہ جنید سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ معمود قریشی صاحب کی پریس ٹاکس ہیں موسیقی 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 خریت سے ہوگا اچھا باشا اللہ بٹن سمارگ کیا حال ہے جی آپ سناؤں باہر چھکتا ہو ٹھیک کا یہ حال ہے تو اگر خراب ہوتا تو کیا ہوتا تم سنا ہو خریت سے ہو نیچے نیچے ہی سنتے کی خودار رہی ہو بوٹو چو سنہا ہی پیچھے بھی پیچھے بھی ہمارک سینئر آری خریت سے آپ سامنے رہ کریں پاؤں کی نیچے آگئے تو نقصان ہوگا جی آجا بڑے جوش اور بہت خوش بات ہی خوشی والی ہے سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک بات خیر مبارک اور دیکھئے اللہ نے کیا کرم کیا آپ بے کہ شاہ محمود کی انتک انگلت انبیلیویبل انکاؤنٹیبل انفراموشبل یا انگلیش بولیے یا اردو غیس پریجیے مجھے آپ کے جتنی نہ انگریزی ہاتی ہے نہ اردو ہاتی ہے کیا کروں تو پھر کیوں چل دے شاہ محمود ہی چھتے دیں ہم کہہ رہے تھے کہ آپ سب کو مبارک ہو چکہ شاہ محمود کی انتک انگلت انبیلیویبل انمیٹ انمول ان اکاؤنٹیبل انمیچیبل کوشش رن لے آئی کہ برطانیہ نے پاکستان کے حوالے سے اپنی ٹیول ایڈوائزری چینج کی کیا بات ہے شاہ جی میں تو اس کا سارا سیرہ آپ کے سر باندھوں گا ظاہر ہے تیرے سیرتے جگہ بھی نہیں ہے تیرے سیرتے جو دو سیرہ لگا ایک لڑی والا لگے گا تو بات ہو رہی ہے برطانیہ کی ٹیول ایڈوائزری کی تبدیل کی جی برطانیہ وہی برطانیہ جس کی ملکہ کوئین الزبت ہے وہی برطانیہ جس کا شہزادہ چار لس ہے نہ دو نہ تین چار لس ہاں جی چار زندہ شہزادہ چار زندہ زندگی ہے بات ہو رہی ہے برطانیہ کی ٹیول ایڈوائزری کی تبدیل کی اور میں اس کا سہرہ قوم اور پاک افواج کے سر بانتا ہوں اور اگر آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ نہیں شاجی تاڈیوی بڑی بینہ تے تو اللہ تعالیہ آپ کو بہت دے گا جی مولا رنگ بھی لگائے گا شاجی آپ کیا کہہ رہے ہیں بھاگ لگیں گے بھاگ شاجی سارے معاملے کے ہیرو ہی آپ ہیں اللہ سے حد تندرستی تھی تو بات ہو رہی تھی برطانیہ کی سر برطانیہ کی جی تو دوستو میں آپ کو یہ خوش خبری اس لیے سنانا چاہتا ہوں جی کہ آپ کو یہ معلوم ہو جی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موجزہ کیسے دکھایا جی اس کے پیچھے شاہ محمود کی انتک محنت محمود میں نے ان کا خوف اتارنے کے لیے پاکستان میں آنے کے لیے پاکستان میں رہنے کے لیے پاکستان میں سیاحت کے لیے بلا خوف و خطر تشریف لانے کے لیے ان کا خوف کیسے اتارا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں چلہ جی کیسے اتارا ان کا خوف آپ نے بہت محنت کی بہت محنت کی آپ لاہور کی علامہ اقبال ٹاؤن کی جنہ والی کوٹھی تو جانتے ہوں سارا علاقہ خوف ستا ہے سب جانتے ہیں کہ اس کوٹھی میں جن ہے اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ برطانیہ والوں کو یہ بتایا جائے کہ جن کچھ نہیں کہندے ہم نے اس جنہ والی کوٹھی کی چھت پر کھڑے ہو کے آتا گھنٹا بنگلہ ڈال کے اس کی ویڈیو بنوائی اور پھر وہ ملکہ عزبت کو ہم نے بیچھوا دی اور ساتھ کوئین کو فون کر کے کہا کہ ماں جی ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اگر ایک وفاقی وزیر جنہ والی کوٹھی کی چھت پر وفاقی وزیر اور وفاقی وزیر بھی داخلہ نہیں ریلوے نہیں وقاف نہیں تعلیم نہیں صحت نہیں ہار جاں ہار جنہ والی کوٹھی کی چھت پر آدھی رات کو بنگلہ ڈال سکتا ہے تو آپ کے گھرے مال روڈ پر کیوں نہیں ناچ سکتے دس is the point جی اے بھٹو اے تھلیوں میری ٹکر زور دی وجدی چاہ جی یقین کریں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس بڑی کاوش کے پیچھے کسی بڑے دماغ کی بڑی سوچکار فرمائے کوئی ایسی ویسی سوچ سنیت آپ یقین کریں گے کہ یہ پچھلے جون میں یہ ٹھٹر دا ہوا ہے جون چاہی جی جون تپدہ اندہ ہے ٹھٹر دا نہیں اندہ کچھے تو جون نو کمبل لیا کے جاندیاں دیکھ لیا ہے جون کا ماہینہ ٹھٹر دا تو دسمبر ہے شب جہاں تپتہ ہوا جون جس وقت بوٹ پہن کے آپ زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے شاہ ربود نے اس تپتے ہوئے جون میں تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنائی اور بنا کے یہ ٹک ٹاک بچوا دی ملکہِ السبت برطانیہ کو شیری اس ٹک ٹاک کے اس گانے کا کیا مقصد تھا صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اب پاکستان میں لائن آرڈر کنٹرول میں اور اس کے بعد ہم نے اپنے غوری میاں کے قدے پہ ہاتھ سکتے سیلفی بنوا کے ملکہ کو بھیجوائی تو شاہ جی اس سے ان کا خوف اترا ہو گئی یا وہ مزید خوف زیادہ ہوئے ہوں گے ایتھے موڈے کو لا کے کھلو کے دیکھ ادام انٹ کٹ جائیں گا تے خوف لے جائے گا شاہ جی کی کہہ رہے ہو بھائی صرف یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں رنگ و نسل میں کوئی فرق نہیں یہاں گورہ اور کالہ پتلا اور موٹا لمبا اور چھوٹا سب مل کے زندگی گزار رہے ہیں کیا بات ہوتا اچھے نہیں شہر ہی آپ نے برطانیہ کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا ہے برطانیہ اکیلہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے پاکستان کا تشخص دنیا کے سامنے لانے کے والے سے گورائے نانگ ریزان کلو سڑ دائے ہری بھائی آم ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ٹورزم کے حوالے سے لندن پہلے نمبر بھی اب تو وہاں پہ تل درنے کو جگہ نہیں ہماری وہ یہ مدد کریں گے کہ جب لندن فل ہو جائے گا تو وہاں ائرپورٹ پہ ان کے جہاز کا حملہ پی آئیے کی طرف اشارہ کرے گا اس جہازل چلے جاؤ اس جہازل چلے جاؤ جس طرح جب لاری اڈے پہ لاری بھر جاتی ہے تو اڈے والے دوسری بس کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیتی تو جب ہیتھرو کا سطاف ہمارے پی آئیے کے جہاز کی طرف اشارہ کرے گا تو وہاں ہمارا پاکستانی ہائی کمیشنر اپنے چاکو چوبند عملے کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آواز ہی لگا رہا ہوگا آجو لہورہ لے آجو لہورہ لے آجو لہورہ لے پاکستان آلے پاکستان آلے کراچی آلے ماما ماما شاہ جی بات اب بتائیے جنید بیاں بتائیے ذرا بات بنے گی کے نہیں یہ ہوئی نا بات اگر برطانیہ آپ کو اتنی اہمیت دیتا ہے ذاتی حوالے سے تو آپ نے کشمیر کے ازاد کشمیر کے ایک نوجوان کی ویزا کی آپ نے سفارش کی ہے کہ اس کو علاج کے لیے ویزا دے دیا جائے تو گوروں نے زاویں کار کر دی ہے اہو دیکھئے اہمیت تو وہ اتنی یہ تھی کہ ہم جب بھی برطانیہ جا کے کسی ہوتیل میں ٹھہرتے تو فوری طور پہ ملکہ برطانیہ کی کوئن فون پہ رابطہ کرتی اور ڈانکتی ہیں موڈی کاریچ کی بیڈروم مگیشن ہوتیلی چھوڑ گئے ہنتے ہی ریالہ بیڈروم بھی کھا لیے ہاں 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 شاہ جی پھر تو میں نے بھی نہاڑنا چلو بیڈروم کھا لیے ہویا ہے مجانہ کمرانی کھا لیے ہویا ہے تو جو نے دمیان جو آپ پھات کہہ رہی وہ بھی ابھی آپ کو فاسے کرتے تھی اس میں کوئی برطانیہ کی نفرت شامل نہیں ہمارے اپنے لوگوں نے ان کی امیسی والوں کو ان کی امیگریشن مالوں کو جس طرح کے ڈوج دیئے ہوئے جس طرح کے دھوکے دیئے ہوئے اس کی رفوگیری میں کچھ تو وقت لگے گا ہاں انشاءاللہ وقت لگے گا ہو جائے گا ہو جائے گا اچھا شاہ جی وہاں سے سیاہوں کا آنے کا سلسلہ کب سے شروع ہو جائے گا بھائی ابھی تک تو ہمارے ہائی کمیشلر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جازدیاں صرف دو سواریاں کٹ لے اور ایک پینڈو گورا رٹا ڈال کے کھڑا ہے کہ میں جازدے وچھ اپنا لیلا بھی چڑھانا ہے اور ہمارا پائلٹ اسے یہ سمجھانے کی کوشش میں ہے کہ جازدے اندر لیلا یا بکرا نہیں چڑھائی دا اے دیڈگی ان دی ہے جی دے وچھ چڑھا لئی دا ہے اچھے شاید چلیں آپ ذرا انگلنڈ کو چھوڑیں پاکستان کی طرف واپس آئیں یہ ملتان میں کیا واقعہ بیش آیا ہے آپ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو کسی نے آپ کو پتھر دے مارا ہے تو کسی پی ٹی ای کی خاتون لیڈر کو جا لگا ہے آپ بچ گئے یہ ہوائی کسی تشمن نے اڑائی ہوگی بھائی صرف پتھر نہیں تھا میڈیا کو صرف پتھر بتایا کیا حالانکہ وہ صرف پتھر نہیں تھا اس کے اوپر لپٹا ہوا خط کسی کو نظر نہیں آیا خط کس کا تھا ہمارے ایک چاہنے والی کا تھا اچھا اور جب ہم نے خط کھول کے دیکھا تو یقین مانئے ہمیں اتنا پیار آیا کہ ہم اس شخص سے کیوں نہیں مل پائے اس نے صرف اوپر اتنا ہی لکھا ہوا تھا شاہ جی سیکورٹی والے ہمیں آپ تک پہنچنے نہیں دے رہے اس لیے محبت پتھر پہ لپیٹ کے پھینک رہے اور نیچے جگہ جگہ پھول کی پتیاں اور سرخ ہونٹ منائے ہوئے تھے وہ سرخ ہونٹ جو آج کل آپ جیسے لڑکے اپنے دوست اور باپ کو اپنے چاہنے والوں کو ٹیلی فون سے موبائل سے ایک ٹک سے بھیج دیتے بوس ہمارے محبت کرنے والے نے ہمارے فین نے ہمارے چاہنے والے نے کئی گھنٹے لگا کے پینسل سے بنائی تھی میں تو شکر کر رہا ہوں وہ محبت نامہ آپ کو لگا نہیں یعنی آپ یہ شکر نہیں کر رہے آپ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لگا کیوں نہیں ہم سب سمجھتے ہیں ہم اب میڈیا کے سامنے آتے ہوئے جوان ہو چکے سا جی انٹرنیشنل سطح پہ جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ ہی لڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ہماری چاہنے والی کس صحت کے ساتھ کوٹ کا وضل اٹھا کے ہم یہ سہر سکر رہے ہیں میں شاہ جی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو روکا گیڑ پہ تو پتھر آیا اندر اگر کافی لوگوں کو روکا تو پتھر آیا ہو جائے گا اب میرے خیال ہے ہم ملے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا خدا بہت شکریہ ہم جا رہے ہیں شاہد ناظرین یہاں ملے جوٹا سا بکفا ہمارے ساتھ